السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عجیز طلبہ و طلبہ اس سے پہلے آپ کے سامنے پہلا صرف حمد حمد کی مکمل تعریف تخلیق اور تخلیقے کا یہ ساری باتیں آپ کے سامنے متلائی جائے چکی ہیں امید ہے کہ آپ فڑھے بے ہوگے سمجھے بے ہوگے اور میں نے کہا تھا کہ یہ پوری نظر جو ہے آپ کو زبانی یاد کرنا ہے بائی ہارٹ کرنا ہے امید ہے کہ یاد کر بھی لیے ہوگے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے جو بچے یاد کر لیے اس سے دوبارہ لکھنے کی کوشش کریں تاکہ اچھی طریقے سے ہمارا بشت ہو جائے اور ہماری تحریر بھی اچھی ہو آج میں آپ کے سامنے یہ آشان پڑھنے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریف ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے کیا جائے گا مزارش کے اچھے آداز میں اس کو سننے کی بھی کوشش کریں پڑھنے کی بھی کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن دماغ میں ایک ایک بات کو بیٹھانے کی بھی کوشش کریں میں پتاگر کے حرور کے حمد ایسی ہی نظر کو کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توسیم بیاد کی جاتی ہے اس سبب کے اندر دیکھ سغرہ عالم میں اسے نظر کو کہا حمد اگلہ اللہ کی بڑی اچھا داز میں تعریف کی ہے اور قرآن پا کا وہ حوالہ دی ہے جس کی وجہ سے جس لفظ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اس کائنات کو بڑھایا گوھر سے کتاب کے طرف دیکھیں کہ صدای سے ابن تک شباب تیرا ہے آیام ہی تو ہے اور منہا ہدام تیرا ہے صدا کہتے ہیں آواز کو سرگایا ہے آواز کن کے معنی ہی؟ کن کے معنی آرمی کا لب سے لگی کیا ہے صدا یہ آرمی کا لب سے ہے گوھر سے کمانے آتا ہے آواز کے معنی میں اور اسی کلر سید سے لکھائیں گے تو ہمیشہ سید سے کے معنی وہ بھی صدا ہی لکھا جاتا ہے لیکن صدا کے معنی کیا ہوتا ہے ہمیشہ کی یہ صدا سے اگر لکھائیں گے یہ صدا اس کے مارے ہمیں شاہر ہمیں شاہر ہمیں شاہر ہمیں شاہر اور یہ صدا سے آوام ہوتا ہے یہ ہمیں فرق ہے صدا کمار کن بنے ہونا کن یہ بھی عربی کلمہ کن ہو جا اللہ کمارا بطالہ جب انہوں نے ارادہ فرمایا اللہ کمارا بطالہ نے اللہ کمارا بطالہ نے کن ہو جا وہ چیز وجود میں آگئی ہے اور اللہ کمارا بطالہ نے یہی سجد کسی چیز کو برنا چاہتا ہے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے تو صدا ہے کن سے جب اللہ کمارا بطالہ نے اپنی آوازیں کن کے ذریعے سے دنیا کو بخشا کرے اب تک شباب ہوتی رہا شباب ہوتی رہا ہے شباب ہوتی رہا ہے جوانی اس وقت تصلے کر کے ابھی تک اور انشاءاللہ کل خیاب ہوتی رہا ہے بلکہ اس تک کہا رہے کہ اب تک شباب ہوتی رہا ہے جوانی ہے اللہ کمارا صدا ہے کن سے یعنی تیرے کن کے آواز سے دنیا بخشا ہے اس وقت سے آج تک ہاں شباب ہوتی رہا ہے جوانی اسی عبداز کی موجود ہے آیا بے تیرہ ہے اور پینہ ہجام تیرہ ہے اتا اچھا لفظ لکھا ہے آیا بے تُو ہے اے پروردگیہ ریالت ظاہری چیزوں کے اندر بھی تُو ہی ہے جلوان نماؤں یا آسمان یا سورج یا چاند یا ستاری یا دریا یا سمندر جو چیزیں دیکھتے ہیں یہ ظاہری چیزیں ایک خدا کی خدرت کے کرشنے سازیاں یہ آیا ہیں خدرت تو گویا کہ خدرتی چیز ہے تو گویا کہ اللہ کے ذات موجود ہے اس کے اندر آیا بھی تُو ہے پینہ ہجام تیرہ پینہ میں چھپا ہوا ہے ہجام تیرہ پردہ ہجام تیرہ پردہ ہجام تیرہ پہتے ہیں جس میں ڈھکائی چیزیں ہوتی ہیں ہجام تیرہ پردے کو بھی کہتے ہیں تو شاید اتا اچھا کہہ رہے ہیں کہ آیا بھی تُو ہے اے پروردگیہ ریالت ظاہری طور پر بھی تُو ہے اور پردے کے پیچھے چھکی بھی ذاتی تیری ہے اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھا اور خدا دیکھتا ہوگا ہم لوگ باتیں بھی کرتے ہیں تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے باقی طور پر بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہر دیگر بوجود ہے آگے دیکھیں شہر کے اتا اچھا تشریف کو کہہ رہی ہے کسی بھی در سے اُجانوں کی بھی کیا مانگ کسی بھی در سے اُجانوں کی بھی کیا مانگئے اندھیری شبی تیری آپ تاب دے رہا ہے در میں دروازہ چوکھٹ در اُجانوں کی بھی کیا مانگئے اے پرودگیارِ عالم ہاں کہ میں کسی بھی دروازے میں کسی کی چوکھٹ سے اپنی زندگی کی روشنی کا بھی کیوں مانگئے ضرورت کیا ہے آپ کو مانگنے کی اس لیے کہ اندھیری شبی تیری رات کا اندھیرا شب بنے رات شب کی بنے رات اندھیری شب ہو رماز کی راتیں ہو یہ سب تیرا ہے بنایا ہے سب تیس کا مالک تُو ہے مالک تُو ہے مالک تُو ہے ہوو ایوحی ویویت کی مالک تُو ہے تو ہی مارتا ہے تو ہی پیدا کرتا ہے تو ہی جلاتا ہے ہاں ساتھ کی ساتھ تو مالک تُو ہے ولو مالک تُو ہے دوسری مادے کی ضرورت کیا ہے دوسرے کے چونگوٹوں پر ہمیں کیوں اپنے سر کو چھکائیں تیرے دربان کو چھوڑ کر کے شاید شاید اپنے اچھا دے کسی بھی در سے اجانوں کی اپنی زندگی پہ روشنی کی بھی کیا بھائیں جتنی بھی جنسان کے ضروریات زندگی ہے ایک چیز اللہ کے نبی تائدہ علیہ مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت ہے جس کے صدقے میں اللہ دوانہ میں اس زمین اور آسمان کو اس پوری کائنات کو اس زمین پر پھیلی ہی تمام چیزوں کو اور آسمان پر صدی ہوئے ساری چیزوں کو پیدا کرنا ہے اللہ دوانہ نے جس نبی کے صدقے میں پیدا کیا وہ نبی کو فرماتے ہیں کہ اگر چشمہ نہیں ٹوٹ جائے اس کی بھی اگر قدد کرنا ہو تو مادت ماننا ہو تو اللہ سے مانگو اے اللہ نے چشمہ کے یہ ٹوٹ گیا پیٹا ٹوٹ گیا ہے اے اللہ اس کو کسی کے ذریعے سے رسط فرماتا ہے انسان کہتا ہے کہ حضرت فلاں کریا فلاں کے دن میں بات کھوٹ ڈالیا کرنے والا ایک آدمی کنیگار ہے بیکار ہے ہمارے عمال اچھے نہیں ہیں میں بیکار میں انسان میں ہزاروں پس مدد کے لیے جا رہا ہوں لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا انسان تر طرف کر کے جان دے دیتا ہے لیکن ایک انسان پہنچتے ہی بڑھ بڑھ لوگ ہی اور چھے چھے لوگ اس کی ہیپ کرتا ہے مدد کرتا ہے اور اس کا کام پورا ہو جاتا ہے تاکہ کھوٹ کرتا ہے یہ دلوں کے لیے باتیں کھوٹ ڈالتا ہے اور فوراں ہیپ کے لیے کوئی انسان آ جاتا ہے کون کھوٹ بھیجتا ہے یہ سب ہمارا ایمان ہو جائے اللہ اس لئے کہ میرے نبی نے یہ درس دیا ہاں ہمارا نبی ہے تاج دارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا تو شاید ہاں اسی کے طرف دیکھیں تچھا رکھ کریں کسی بھی درس اجاروں کی ہی کیا ملکہ ہاں تے اندھیری شب بھی تیری ہے اندھیری رات بھی اور دے گا رہا ہے یہ تیری ہے آفتہ بھی تیرا ہی ہے یہ سورج چمکتا ہوا سورج ہو اندھیری رات ہو ہاں دنیا کی کوئی چیز دنیا کی ساری سے بتانا چاہے جاتا ہے کہ دنیا کی اوشی ہو یا تاریخی ہو اوشی ہو یا غم ہو ہاں ساری چیزوں کا دینے والا کوئی ہے تو پھر ہم دوزوں جب مالو بجے گی میرا خالق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے دینے والی ذات خدا کی ہے صحت وقت درستی دینے والی ذات اس کی ہے ہاں تو پھر ہم دوزوں سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں کسی اور درسے ہم کیوں جانگل کے اپنے پیشانی کو لگ رہے ہیں اور اسے مانگ رہے ہیں وہی چیز ہم خدا سے مانگ رہے ہیں تو خدا کیوں نہیں دے گا یہ ایمان کی علیانہ کے پختگی ہمارے پر قیدہ کریں ہمارے دبیلی اسی کا اپنی زندگی کے اندر درست دیا ہے آگے دیکھیں سنم تیرے ہیں خدا ناشناز بھی دے سنم تیرے ہیں خدا ناشناز بھی دے نماز عشق کا ہر یہ نساب تیرہ ہے سنم سے مانے بدھ دلبر پیارا یہ سب مانے ہیں کس کے مانے ہیں سنم کے مانے ہیں سنم کے مانے ہیں بدھ اسٹیچو جسے ہمیں کہتے ہیں بدھ جو بناتے ہیں چیزیں سنم تیرے دنیا کی جو بنی ہوئی چیزیں ہیں یہ کہنے یہ سب سنم تیرے ہیں خدا ناشناز بھی دے خدا کو نا پہچاننے والا انسان بھی پروردگیارِ عرم سب تیری ہی ہیں نماز اس کا تاخرہ نساب تیرہ ہے نساب کہتے ہیں متیانہ وقت پر متیانہ فکس وقت پر پانک وقت نماز پڑھنے کو کہتے ہیں اسے کہتے ہیں نساب اسے کہتے ہیں یہاں نمازِ عشق کا ہر ایک نساب تیرہ ہے نمازِ عشق محبت کی نماز عشق اللہ تبارہ بہتہ لے عشق محبت جو پڑھی جاتی ہے نماز پنجوارہ بہتہ نماز ہم وہ کریں نساب کے تیرہ یہ سب تیارت ہوا دیرے ہی طرف سے ہے پر متیانہ سب تیرے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے سب تیرہ ہی ہے آگے تو جو شیئر باتی ہے انشاءاللہ عزیز آئندہ کے سامنے اس کی تشریح کی جائے گی رب تکلے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ